شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رہن کرنے والا ہے تمام ذرات درود پاک پڑھئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید خدایہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خدایہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری ہے اللہ کے پیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کی تمام شعبہ زندگی میں رہنمائی فرمائی گئے کیونکہ موجودہ دور میں دنیاوی لوگ جو ہیں اور دکھاوا کرنے والے جو دیندار لوگ ہیں دونوں میں ایک چیز یقصہ طور پر پائی جاتی ہے جس کی ترجمانی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی کی کہ خدایہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ یا اللہ جو آپ کے نیک بندے ہیں سادہ بندے ہیں جو زیادہ مسئلہ مسائل نہیں جانتے جو زیادہ گفتگو کرنا نہیں جانتے جو زیادہ بحث اور مباسہ نہیں کرنا چاہتے جو باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہتے وہ جائیں تو آخر جائیں کدھر کیونکہ سلطانی بھی ایاری ہے مطلب جو اہل سیاست ہیں اقتدار میں ہیں وہ بھی کھیل کھیل رہے ہیں اور درویشی بھی ایاری ہے اب جن کے ہاتھ میں تسبیح اور مسلح نظر آ رہا ہے ان میں بھی اکثریت ایار لوگوں کی جو ہے وہ شابہ ہو گئی ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی انسانوں کی اس پاملے میں جنگ خندق کا موقع ہے جنگ خندق ایک جنگ ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں دشمن نے حملہ کرنا تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین نے یہ مشورہ دیا نبی علیہ السلام کو کہ شہر کے چاروں طرف ایک کھائی کھود لی جائے جو اتنی چوڑی اور گہری ہو کہ دشمن اس کو پار کر کے اندر نہ آسکے مشورہ کیونکہ اچھا تھا مناسب تھا مان لیا گیا تو چنانچہ وہ خندق جو ہے وہ کھائی کھودنے کا کام شروع ہوا یہ جو واقعہ نبی علیہ السلام کی عہد نبوت کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ تمام ازراد اس کے پسمنظر کو ساتھ میں یاد رکھیں گے تب وہ بات سمجھ میں آئے گی جو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں بتانا چاہتے ہیں آپ کو خندق اب کھودتی جا رہی ہے تو وہ اس لئے کھود رہے ہیں تاکہ دشمن سے مدینہ المنورہ کو بچایا جائے کھودائی اس حالت میں ہو رہی ہے کہ گرمی ہے شدت ہے تیز دھوپ ہے یوں سمجھ لیجئے جون جولائی کا مہینہ ہے ویسے بھی علاقہ گرم ہے ریگستان اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ ان دنوں مدینہ المنورہ میں کہت بڑھا ہوا کھانے بینے کی چیزیں زیادہ نہیں ہیں کم ہیں کیونکہ فصل اچھی نہیں ہوئی ایک خجور چار لوگوں کو دی جاتی ہے کہ بھی اس کو تقسیم کر کے کھاؤ جو لوگ خدائی کرنا ہے چنانچہ خدائی کرتے کرتے ایک جگہ ایک حصہ زمین کا ایسا آیا کیونکہ زمین ریتلی بھی ہے اور پتھر بھی بڑے مضبوط ہیں تو وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہے وہاں سے تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین نے جب پوری کوشش کی وہ پتھر نہیں ٹوٹے تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ وہ جو کھائی وہاں کھوڑ رہے ہیں تو ایک سلیب بڑی سی آگئی ہے پتھروں کی تہہ آگئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی تو پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود موقع پر مہنچیں پھر ذہن میں رکھئے کہ مدینہ کو بچانے کے لیے خندہ گود رہیں گرمی ہے شدت ہے پسینہ ہے پیاس ہے ساز و سامان کم ہے حالت بڑی نازک حالت ہے اس وقت اب نبی علیہ السلام موقع پہ پہنچے صحابہ اکرام نے عرض کی یہ سلیب جو ہے یہ پتھر کا ٹکڑا جو زمین میں ہے بہت بڑا یہ ٹوٹ نہیں رہا تو پیارے نبی علیہ السلام نے وہ جو گھن تھا ہتھوڑا اپنے ہاتھ پہ پکڑا اور اللہ کا نام لے کے اس پتھر کے اوپر جب پہلی ضرب ماری جب پہلی ضرب ماری یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام امی ہے یعنی امی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے ورنہ اسلام کی تواریق اس بات کی گواہ ہے جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو چند لمحوں میں تمام انبیاء کے پاس جتنا علم ہے اور پوری کائنات میں جتنے علم کے رموز ہے جتنی تعلیم ہے جتنے راز ہے وہ تمام کے تمام اللہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو منتقل کر دی اسی وقت اور ایک جنتی آدمی جو ہوگا اس میں ستر دنیا کے مردوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک نبی میں ستر جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے اور یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں تو ان کی طاقت کا اندازہ لگائی گیا آپ کیا ہوگی اب نبی علیہ السلام نے پہلا تھوڑا مارا وہ جت پتھر جوٹ نہیں رہا تھا صلی اللہ پچھلے ایک ہفتے سے ایک ہی ضرب میں اس میں آر پار درار پیدا ہو گئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعجمائن نے اللہ کا شکر عدا کیا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اب پھر پورا منظر یاد رکھیے جنگ کے دن قریب ہیں حالت خراب ہے کانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں یہ نہیں کہا کہ جلدی توڑ لو یہ نہیں کہا کہ پھٹا پھٹ کرو یہ نہیں کہا کہ اچھا تمہیں حوصلہ دیتا ہوں نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں جبکہ وقت نازک ہے اپنے صحابہ کو ارز کرتے ہیں کہ میرے صحابہ میرے اللہ نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں فارس ایک ملک ہے قریب میں جس کو آج ایران کہتے ہیں فرمایا میرے اللہ نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں دوسری صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری اس سلیب کی پتھر کے ٹکڑے ہو گئے وہ فرمایا میرے اللہ نے کیسر اور تسرا کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی ہیں یعنی یہ جو گفتگو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ اندازہ لگائیے کوئی دنیا بھی اگر جرنیل ہو کوئی دنیا کے بندے ہو یہ کہیں گے پتھر ٹوٹ گیا ہے جلدی کر لو جلدی اس خدائی کو مکمل کرو دشمن آنے والا ہے درائیں گے بہتائیں گے یہاں محمد الرسول اللہ نازک حالات میں بھی جو وقت پریشانی کا ہے اس حالت میں بھی اپنے صحابہ کو خوش خبری سنا رہے درا نہیں ہے اس پس منظر میں بھی نبی علیہ السلام صحابہ کو خوش خبری سنا رہے درا نہیں رہے نبی علیہ السلام اور پھر آر جائیے نبی علیہ السلام جب ہترت میں روانہ ہوئے مدینہ المنورہ کی طرف تو سراکہ جو ہے کیونکہ مکہ والوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی نوزل اللہ محمد الرسول اللہ کو گرفتار کروا دے سو اونٹ اس کو دیں گے تو سراکہ جو ہے نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلا کھوجبین کرنے والا بندہ تھا اس نے پہلے پہ کمبر علیہ السلام کو پال لیا راستے میں تو جب قریب جانے لگا تو اس کے گولے کے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے اس نے نبی علیہ السلام سے معافی مانگیا اللہ نے صلی اللہ علیہ السلام نے معاف کر دیا پھر اس نے یہی کیا جب تیسری بار ایسا کیا اب اندازہ لگائیے کہ کوئی کسی کو نوزللہ اس نیت سے جا رہا ہو کہ میں ان کو نقصان پہچاؤں گا سامنے والا اس کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے کچھ اقدام کرتا تو یہاں محمد رسول اللہ نے کیا کہا جب سراکہ نے تیسری دفعہ وہی حرکت کی پیچھے دورنے کی وہ فرمایا سراکہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرہ کے کنگم دیکھتا ہوں نبی علیہ السلام کی گفتگو سنیں وہ پریشانی میں دکھ میں تکلیف میں جب بات کرتے ہیں تو پوزٹیف بات کرتے ہیں مصبت بات کرتے ہیں ارادہ ان کا مصبت ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ترسد سالہ زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی نیگٹیف نہیں ہے جس میں دنیا کے انسانوں کو یہ کہہ دیا ہو کہ اچھا ہن جاؤ اچھا گھبرا جاؤ اچھا چپ ہو جاؤ نہیں جبکہ ترسد سالہ زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں گھر کی حالت میں اسواجی زندگی میں میدان جنگ میں جب بھی بات کی ہے تو لوگوں کو حوصلہ دینے کی بات کی ہے پوزٹیف بات کی ہے دشمنوں تک سے پوزٹیف بات کی اب سراکہ کو کہا نبی علیہ السلام نے کی سراکہ تم ہمارے پیچھے دولے آ رہے ہو اس نیگٹ سے کی نعوذب اللہ پکڑ لیں گے پکڑ تو سکتا نہیں لیکن فرمایا میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کندن وہ جو کسرا اس وقت کا سپر پاور تھا جہاں جیراک ملک قائم ہے سب سے بڑا بادشاہ اس وقت کا گلف کا وہ ہاتھوں میں بلے بلے سونے کا کندن پہنتا تھا کونیا تک بڑا مشہور تھا اس کا زیور تو فرمایا میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کندن دیکھتا ہوں اور تم میرے پیچھے مجھے غلط نیت سے نقصان پچانے کی نیت سے آ رہا ہے سراکہ نے فوراں توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کلمہ پڑھا لیجئے سراکہ اسلام قبول کر لیتے واپس مکہ چلے گئے پھر نبی علیہ السلام کی جو نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا ان کی خلافت کئی سال رہی ان کا انتقال ہوا سیدنا عمر خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا ان کی خلافت چل رہی تھی سراکہ کی عمر پچاسی نبے سال کسی نے کہنا بیٹوں نے پوتوں نے بچوں کا بھی انتقال ہونے لگا کہ بابا اب دن دھولے رہے گئے فرما ہے نہیں نہیں جب تک کسرہ کے کنگن نہیں آتے مجھے بہت نہیں آنے والی کیونکہ محمد الرسولہ کہہ گئے ہیں یہ بات اور خالد بن ولید عزیللہ نے جس دن کیسر و کسرہ کو فتح کیا ہے وہاں پر ابو بہدہ بن جرہ امین الومت یہاں پر موجود ہیں ساتھ میں تو وہ کنگن مدینہ المنورہ بھیجے گئے ہیں اور پھر سجنہ عمر فاروق نے سراکہ کے پوتے کو بلا کے کہا کہ جاؤ اپنے دادا کو بلا کے لاؤ کہ حضرت وہ تو بہت بیمار ہے اٹھتے بھی نہیں چار پائی سے کہنا بس کان میں جا کے اتنا کہو کہ گنگن آگئے ہیں تو انتظار میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کی ہے جو پیشنگوئی کی ہے وہ سچ ہے اور انصاف کی بات ہے ایک دور ہے نبی علیہ السلام مقدر مکرمہ میں تشریف رکھتے ہیں یہ جو واقعہ ہے اس دن عزب و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سجنہ عثمان مولا علی کرم اللہ وجو رضی اللہ تعالیٰ نو سجنہ باس رضی اللہ تعالیٰ نو ابو حیرار بلال کہتے ہیں ہم سب کی آنکھوں میں آسو آگے کہ یہ کیسے کریم نبی ہوا کیا نبی علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا یہ عمر ابو بکر سنو یار میری بات وہ ابو جہل کا بیٹا ہے نا اکرمہ کون ابو جہل جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کی انتہا کی ہے جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک فیرون ہوتا ہے میری امت کا فیرون ابو جہل ہے جس نے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کیا وہ ابو جہل جس نے عمر بن یاسر کے والد کو شہید کیا چکڑے چکڑے ان کے کیا وہ ابو جہل جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چکڑے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد ہندہ کو کہہ کے ان کے ناکان بازو جگر آنکھیں تک نکلوائی گئیں اس ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آنا چاہتا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی جنگوں میں شامل رہا تو صحابہ کیوں کہ اگر نبی علیہ السلام سنے پوزیٹیف سوچ کیا ہوتی ہے سکارمہ تک سوچ کیا ہوتی ہے اچھی نیت کیا ہوتی ہے اکرمہ آنے والے تو نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں ابو بکر کو عمر عثمان علی رضی اللہ علیہ وسلم کو یا اکرمہ آ رہا ہے نا تو خدا کے لئے اس کے باپ کا نام لے کے اسے تانہ ربان کانا مت مارنا اسے غارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لئے اندازہ لگائیں ورنہ معاشرے میں گھر میں دو چار لوگ ایسے تو ہوتے ہی ہیں کہ اگر کبھی صلح بھی ہونے لگے تو دو چار کڑوی باتیں پرانی یاد دلاتے ہیں سامنے والے رشتہ دار کو بھی اچھا فلاں موقع پہ کیونکہ ان کی نیت ہوتی کہ اس کو شرمندہ کروں اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لئے بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ میرے دروازے پر آ رہا ہے تو میرا کوئی ساتھ ہی ہمارے خاندان کا کوئی فرد ہماری جماعت کا کوئی انسان اس کے بچے کو بھی شرمندہ نہ کرے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اللہ کریم نے بھی یہی معاملہ کیا جب آپ غار میں تھے ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی یہاں رسول اللہ کیا ہوگا دشمن بھی پہاڑ پر چڑھایا ہے وہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے ہیں اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی ہے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کا پہرہ لگا دیا گیا یہ نہیں کہا کہ اب تک کوئی پہنچ نہیں سکتا یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا آپ چھپ جائیے دائیں بائیں ہو جائیے نہیں بلکہ رب کریم نے بھی پوزیٹیو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں وہ آیت موجود ہے فرمائیں میرے پیارے نبی آپ ڈروں نہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے اس کے اندر تمام باتوں کو نفی کرتی کوئی بندہ کسی دکھ میں ہو تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کونسا انجیکشن لگے گا آپ کو تو یہ پتہ نہیں کہ کونسی دوائی کھانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو تو اندازہ نہیں کہ اس کے جسم میں درد کی شدت کیا ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہیں کسی کے اپنے کے اور بار بار آپ اس کو یہ کہتے کہ گھبراؤ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو آپ یقین مانیں کیونکہ ایک ہمدرد اس ہاتھ میں کھڑا ہوا ہے تو بینا دوائی کے بینا انجیکشن کے اس ہمدرد کی موجود کی جتنا کام کرے گی ڈاکٹر کی دوائی اتنا کام نہیں کر سکتی ہے آج لوگوں نے کام پکڑا ہے لوگوں کو دھرانے کا کچھ لوگ اس طرح ڈراتے ہیں کہ دیکھو فلا آ جائیں گے کچھ لوگ اس طرح ڈراتے ہیں کہ دیکھو فلا تمہیں نقصان پہنچا دیں گی یہ کوئی حمد کی باتیں نہیں ہوتی بہت سارے لوگ کچھ لیڈروں کو سمجھتے ہیں بھی ہمارے ہمدرد ہیں فلاں قوم کے غلاب بول رہے ہیں اور بہت سارے غیر بھی سوچتے ہیں ہمارے ہمدرد ہیں فلاں مدرد کے غلاب نہیں نہیں وہ انہوں نے مشہوری دیکھ لی کسی کولڈرنگ کی اس میں لکھا کہ در کے آگے جیت ہے تو یہ لیڈر بھی اور مذہبی رہنما بھی اپنی قوم کو درانے ہی لگ پڑے کد اگر یہ گرتے رہیں گے تو پھر ہماری دال روٹی چلتی نہیں اس لئے گلاتے رہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا انس میرے بیٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تو صبح کو اٹھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب تم صبح کو اٹھو تو تمہارا دل بالکل پاک ہو اس میں کسی کے لئے بغز نہ ہو غیبت نہ ہو برائیاں نہ ہو نبی علیہ السلام نے متعدد جگہ فرمایا میرے پاس آکے لوگوں کی برائیاں نہ کیا کرو یہاں تو اب کاروباری اسی پر چل رہا ہے کوئی ہمارے پاس آجائے کہ تمہارے فلاں بھائی نے تمہاری برائی کیا پھر اس کو پوچھتے اچھا مزا آنے لگتا ہے کیا کہتا تھا پھر وہ بتائے گا اچھا اسی طرح آپ کی برائی کر رہا تھا دو منہ بعد گھما کے پھر آپ اس کو پوچھنگے اچھا اور کیا کہتا تھا ہمدرد ہوتا تو وہیں تھپڑ مار کیا تھا اور تمہیں یہ بتاتا کہ فلاں تمہاری برائی کر رہا تھا میں نے اس کے ایک رہ پر رکھا لیکن وہ ہمدرد نہیں ہے وہ دونوں کے درمیان جنگ کو شروع کروانا چاہتا ہے وہ گھر میں فساد کروانا چاہتا ہے وہ لڑائی کو ابتداء کروانا چاہتا ہے اس لئے وہ مرچ مسالے لگا کے آپ کے سامنے اس بات کو بڑا چڑا کر رکھ رہا ہے اگر وہ آپ کا ہمدرد ہوتا تو یہ بات اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ سنت ہے کپڑے اچھے پہننا اگر سنت ہے سرما لگانا سنت ہے دانت ساب رکھنا سنت ہے مسواق کرنا سنت ہے خوشبو لگانا سنت ہے میٹھا کانا سنت ہے تو یہ محمد الرسول اللہ کریم کی سنت ہے کہ آپ جب سوچیں گے پوزیٹیو سوچیں گے ارادہ نیک ہو سوچ نیک ہو نیت نیک ہو گفتگو نیک ہو کچھ لوگ تو بس اس نیت کے ساتھ تفریر کر رہے ہیں کہ میں اپنی قوم کو اپنا ہمدرد بنا لوں اور ان کو دڑا ہوں کہ دیکھو اگر تم میرے ساتھ نہیں رہو گے تو فلاں تباہی تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی تو جن کی نیتوں کے اندر کھوٹ ہے تو ان کی آواز وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہی جس گھر تک پہنچنی چاہیے جہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ چاہتے ہیں آپ نے کیا اپنی زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے نبی علیہ السلام کی تمام سیرت پاک زندگی کے تمام واقعات اس بات کی طرف بھرے پھلے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جب وہ کوئی ارادہ کریں کچھ سوچیں کچھ کہنا چاہیں کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کریں ایک جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدگمانی کفر ہے کفر کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ اب بدگمانی کیا ہے کہ آپ اپنے پاس سے سوال کرتے ہیں اپنے دل کو کہ فلاں میرا مخالف ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے جبکہ اس کے دل میں وہ بات نہ ہو اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے عملی زندگی میں ہم لوگ جن کے متعلق غلط رائے قائم کرتے ہیں اور چند مہینے چند دنوں کے بعد جب تصویر صاف ہوتی ہے تو ہم کو پیچھے اتنا بڑتا ہے ہمیں اپنی رائے کو پھر تبدیل کرنا بڑتا ہے ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں کہ اچھا یار میں تو اس بندے کے متعلق بڑا غلط سوچ رہا تھا یہ تو ویسا ہے نہیں جیسا میں نے سوچا میرے ذل میں جو خیال آیا میرا بھائی تو میری بہن میرے عزیز و اکاری میرے یار دوست کیونکہ ہم نے اپنے پاس ایک رائے قائم کو اپنی خود ایک کھول بنا لیا چاروں طرف سے سامنے والے کے کپڑوں کو دیکھ کے شکل کو دیکھ کے لباس کو دیکھ کے آپ یہ فیصلہ کرنے لگے کہ کون کیسا ہوگا تو اس کا مطلب آپ کوئی اچھے انسان نہیں ہیں اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام دنیا کے انسانوں کو یہ تربیت دیئے یہ سمجھایا ہے کہ اتنے حل کے مد بنو جو ذرا سی بات پر گالی دینے لگے جو ذرا سی بات پر نراض ہو جائیں اس کا مطلب ان میں وزن نہیں ہے وزندار وزندہ وہ تھوڑی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بولے اچھے عوضوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ذرا سی بات پر نراض ذرا سی بات پر تو تو میں میں اس کا مطلب وہ اس عوضے تک تو پہنچے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں بنا سکے کیونکہ جس درخت پر پھل لگ جاتے ہیں وہ پتھروں کے جواب میں بھی لوگوں کو پھل دیتا ہے پتھر کے جواب میں پتھر کبھی نہیں مانتا یہ پہچان ہوتی اس بندے کی کسی کے کپڑے کسی کی برادری کسی کا رنگ کسی کی نسل کسی کا مذہب یہ تیہ نہیں کر سکتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے عمال تیہ کرتے ہیں آپ کے کارنامے تیہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں دنیا میں پچھلے تین سو سال سے جاپان کی بنی ہوئی چیزیں نمبر ایک بک رہی ہیں لوگ کہتے ہیں جاپانی گھڑی لے آؤ جاپانی مشین لے آؤ جاپانی گاڑی لے آؤ یہ خراب ہی نہیں ہوگی صدیوں تک وہ جاپانی جو ہے وہ اس لیے نمبر ایک پر چلے گئے کیونکہ وہ امانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنی چیز میں کھوٹ کی بلاوٹنی کر رہے اس کا مطلب دنیا آمال کے ادار و مدار کے اوپر کائن ہے اس بات کو ذہن نشین کریے لوگ آپ کی آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں آپ کی سوچ کو دیکھتے ہیں کون کیسا سوچ رہا ہے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سوچنے کے لیے کہا کیا آپ بدترین حالات میں کیا آپ پریشانی کے دنوں میں کیا آپ دکھ کے دنوں میں کیا آپ اپنے بھائی کی پریشانی میں کیا آپ روزگار کی پریشانی میں کیا آپ بیماری کے دنوں میں کیا اچھا سوچتے ہیں کیا دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں کیا کسی کی آپ جا کے دل جوئی کرتے ہیں کیا آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں کیا کسی کو دو لفظ حمد کے دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چل رہے ہیں کارناہ میں جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں کارناہ میں مسلمانوں والے نہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کو اسلام دنیا کا سب سے بڑا دین بنائی اس لیے کہ ہم نے اسلام نے ہر دور میں جب مکہت المکرمہ میں تھی رئیس اللہ اور مولانا حبیب الرحمان اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تحریک ختم نبوت کے دوران جب قادیان میں اجلاس ہوا اور فرما سنو کیونکہ جب وہاں گئے تو مرزا غلام قادیانی مردود انگریز کا چیلہ تھا انہوں نے پانچ سر سپاہی لگائے اس کام کے لیے کہ مولانا حبیب الرحمان اللہ بھی اس شہر میں نہ آسکیں اس شہر کے مسلمانوں کی مدد نہ کر سکیں وہاں کے غریب مسلوموں کی مدد نہ کر سکیں تو مولانا نے اس دن جب ایک سکھ بھائی نے جگہ دی اس کے کھیت میں جب اجلاس ختم نبوت ہوا تو یہ تاریخ ہی بات کہیں تھی کہ اس جھوٹے نبی کو بتانا چاہتے اور پوری کائنات کے لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں جو جو نبی ہوتا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ ہے اور نبی کی یہ صفت ہے کہ نبی جب پریشانی کے دور میں ہوتا ہے نبی کی جب کہیں حکومت نہیں ہوتی نبی کے جب لوگ مخالف ہوتے ہیں تب نبی صبر کرتا ہے اور نبی جب اقتدار میں آجاتے ہیں صلی اللہ علیہ سلم تو پھر رحم کرتے ہیں یعنی دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ امت کے لیے کریم ہیں کمزوری کی ظاہری صورت میں بھی کچھ نہیں کہتے جب اللہ کی مدد سے طائف کے پہاڑوں کو ملا سکتے ہیں دنیا بھی طور پر بھی جب حکومت آئی تب بھی مکہ میں جا کے کہا کہ جس نے اپنے گھر میں پناہ لے جو معافی معافی آیا باف کر دیا جائے گا یعنی دونوں صورتوں میں نبی جو ہوتا ہے وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے یہ آپ کو کس نے سمجھایا کہ آجات کمزور ہیں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم پاور میں آئیں تو بدلہ لیں گے پیسہ آئے گا تو اس سے بدلہ لوں گا ہمارا کوئی یار بن جائے گا وزیر تب ہم اس سے بدلہ لیں گے یہ محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہے محمد رسول صلی اللہ صلی اللہ نے یہ ضرور ہمیں تربیت دی کہ آپ اقتدار میں بھی جا سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ جس عہدے پر جائیں گے تو لوگوں کے ساتھ کرم کریں گے رحم کریں گے اگر آپ کے مزاج میں ہلم نہیں ہے سبر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ طاقت اور بندے نہیں ہیں آپ کمزور آدمی کمزور آدمی کی پہچانی یہ ہے وہ ذرا سے بات پر گالی دے گا ذرا سے بات پر نرازگی کا اظہار کرے گا ذرا سے بات پر جتنا اس کا اقتدار ہے مطلب جتنی کمزور بندے کی دنیا ہے جیسے آپ ہیں یا میں ہوں ہم کمزور بن گے اگر کسی کے سامنے تو ہم نے کہ اچھا میں تیرا نمبر آئیسے بلوک کر رہا ہوں مطلب تمہاری حیثیت اتنی ہے اگر اس سے زیادہ ہوتی تو تم اسے زیادہ بدلہ لیتی کہ میں آئیسے بلا چیز تو تمہارے گھر بھیجتا ہوں آئیسے بند کرتی جائے گی آئیسے تمہیں اپنی مسجد میں گسلے نہیں دوں گا مطلب جتنی تمہاری حکومت چل رہی ہے آپ اتنی نعمت چھیننے کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اسی لئے گنجے کو ناخون نہیں دیے گئے کہ اگر اس کو ناخون دے دیتے تو یہ اپنا ہی سرک چلا لیتا تو یہ اس بات کو ذہن میں شین کر لیجئے کہ ذرا سی حکم جاری کر دیتے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے محدود وسائل میں بھی فراخ دنی کی بات نہیں کی ذاتی زندگی میں محدود وسائل میں بھی آپ نے فراخ دنی کی بات نہیں کی اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کیا چاہتے یہ نبی علیہ سلام نے یہ بات مسلمانوں کو اس نے سمجھائی کہ ان کے ذمہ ڈالا یہ بات کہ پوری کائنات کے لوگوں تک جو پیغام عظمت ہے جو پیغام محبت ہے پیغام جرت ہے پیغام استقبال ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے دنیا تک تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی سوچیں تو اچھا سوچیں ارادہ کریں تو نیتی کا ارادہ کریں گفتگو کریں تو نیتی کی گفتگو کریں اگر اللہ اقتدار دے طاقت دے آپ کو تو معاف کرنے کو اپنی ذہن میں رکھئے بدلہ لینے کو اپنے ذہن میں مت لے گیا آئیے آپ کے پاس کچھ ہے تو بانٹنے کی بات کیجئے چھننے کی بات مت کی جیے لوگوں کو مسلمان ہو یا گیر مسلم ہو آپ کا جیسے کوئی پروسی ہے گیر مسلم ہی ہے اگر وہ پریشان ہے دکھ میں ہے درد میں ہے اس کا کارووار میں چل رہا تو اسلام نے کہا کہ آپ اپنے پروسی کو ہنسلہ دیں گے اس کی ہمت بتائیں گے اپنی ہمت کے مطابق اس کا کام چلوا دیں گے لیکن معاملہ اب پلڑ چکا ہے اب دنیا دار لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو درانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کر لی ہمیں ذاتی طور پر اپنے مزاج کو درست رکھ رکھ نا اللہ کریم نے ہم سے ہمارے مزاج کی بات کرنی ہے اکثر میں کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی بہت سارے لوگ روزانہ گفتگو کرنے کے مرنے کے بعد یہ ہو گا مرنے وہ حق ہے سچ ہے مرنے کے بعد جو ہونا ہے لیکن مرنے سے پہلے جو زندگی ہے ذرا اس کی بات تو کر لیں کیونکہ مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے جو ابھی ہم چیر ہے یہ حق ہے کہ مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا سزا کا یا دنیا میں کیا کیا ماں باپ کے ساتھ کیا بھائی بہلوں کے ساتھ کیا بیوی بچوں کے ساتھ کیا پڑوسیوں کے ساتھ کیا یار دوستوں کے ساتھ کیا غریبوں کے ساتھ کیا مسکینوں کے ساتھ کیا اختدار میں تو حکومت کیسے چلائی اس کا دار و مدار تو یہ والی زندگی تو اگر آپ نبی علیہ السلام سے محبت کو انتہا تک پہچانا چاہتے تو میرے محمد الرسول صلی اللہ علیہ نے تمام حالات میں صرف یہی نہیں کہ مدینہ المنورہ میں جب خوش حالی کا دور آیا نہیں نہیں نبی علیہ سلام تمام حالات میں دیکھیں نبی علیہ سلام کو ایک دن ابو نبر علیہ سلام زخمی ہو گئے چھوٹ لگی نبی علیہ سلام کے خون جاری ہو گیا اور جب گھر پہنچے ادھر سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جو مسلمان نہیں ہوئے تھی وہ اپنے گھولے پہ سوار جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک غلام عورت کھڑی تھی عرب میں رواج شروع سے کہ لوگ شاعری میں باتیں کرتے تو جب یہ امیر حمزہ قریب سے گزرے تو اس لونڈی نے زور سے کہا کہ اب تو کیونکہ محمد الرسول اللہ کے والد اور ان کے دادا اور ان کے چچا نہیں رہے اب تو جس کی مرضی آتی ہے وہ آمنہ کے طورے اس نے روتے ہوئے کہا کہ آج تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے گھر اب یہاں سنیں ہمارے نبی علیہ سلام نے کیا فرمایا سنیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ کیا گفتگو کر رہے یہاں تو کوئی بدلہ لے کے آئے گا وہ بہت اچھا کیا بہت میرے سے برا معاملہ کر رہا تھا آپ نے اچھا کیا میرے چچا آپ نے اچھا کیا بھائی اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ کیا کہا سیدنا امیر حمزہ پہنچے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ کندے پہ ہاتھ رکھا نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ کی جب محبت دیکھی اپنے چچا کے کندے پہ سر رکھا آپ صلی اللہ کی ذرا میرے سامنے کم آیا کرو جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا شہید چچا یاد آجاتا ہے تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ امیر حمزہ رضی اللہ نے کہا یہ بھتیج غم نہ کرے میں ابو جہل سے بدلہ لے کی آیا ہوں نبی علیہ صلی اسلام کی آنکھیں عشقبار ہیں وہ فرما ہے چچا میں تو اس بات پر راضی نہیں ہوا بھی آپ سے میں بھی راضی نہیں ہوا جب کہ ہم جب سب سے بھلے دشمن سے بدلہ لے کے گئے چچا میں بھی راضی نہیں ہوا کیونکہ محمد رسول اللہ بدلے لینے نہیں آئے فرمایا بھتیجے تو راضی کیسے ہوتا ہے فرمایا جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیں گے تب تک میرے دل کو تھندک پہنچنے والی ہے ہم ذرا اتمنان سے ذاتی زندگی اپنی ایک بات ذہن نشین کر لیجے بار بار گزارش یہی ہے یہ جو وطیرہ ہم نے پکڑا ہے نا کہ ہم تانے کے ذریعے ہم لوگوں کی نکتہ چینی کے ذریعے ہم بڑے بزار میں کسی کو ظلیل کرنے کے ذریعے صدہار لیں گے امت کو آپ صدہار نہیں سکیں گے آپ بگاڑ دیں گے امت کو ہر بندہ چاہیز تھوڑی ہر بندہ عالم تھوڑی وہ ایک دیسی کہاوت ہے نا کہ جس کا جو جانور ہے وہ ہی نچانہ جانتا ہے جس کو جو مہارت حاصل ہے ہم نے کیا اقتدار ہم نے کیا طریقہ پکڑا ہر چار بندے کسی ایک کی برائی کر رہے ہیں فلاں نماز نہیں پڑ رہا فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا فلاں اس طرح بیمان اللہ کے بندے اللہ کریم نے ہم سب کو ایک دوسرے کے اوپر جج لگا کے نہیں بیچا آپ ایک دوسرے کے فیصلے کرنے کے مکلف نہیں بنی ہوئے دین میں بھی شریعت میں بھی اس کام کے لیے محمد رسول نے جمعے کو قائم کیا امام کی ذمہ داری لگائی بھی سارا آفتہ دیکھتا رہنا یہ کیا کرنے تھگی مارے چوری کر رہے سود پہ پیسے لے رہے زنا کاری کر رہے شراب سارا آفتہ ان کو سکیننگ کرتے رہنا پھر جمعے والے دن بینا نام لیے بات کرنا تاکہ یہ صدر جائیں یہ نہیں کہا کہ نام لے 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 ایک ایک کو اٹھانا مجمع میں تاکہ ان کی بیزتی اور یہ اور نگڑ جائیں یہ جو ہم نے طریقہ نکالا یہ سنت کا مطابق آپ اگر دائی بننا چاہتے آپ کسی کی ہمدردی کر کے کسی کو گناہ سے بچانا چاہتے تو پہلے اس سے دوستی کیجئے پہلے اس سے میل ملا پڑھائیے پہلے اس کو توفیت آئیب دیجئے پہلے اس کے آنا جانا شروع کیجئے جب وہ آپ پر اعتماد کرنے لگے جب آپ کے ساتھ بیٹھنے لگے جب آپ کو اپنا بھائی سمجھنے لگے دوست سمجھنے لگے پھر کسی دن کہنا کہ اگر تجھے میری دوستی پیاری ہے تو پھر آج سے شراب پی نہیں چھوڑتا ہے اگر تجھے محمد رسول صلی اللہ سلم کا دین پیار آج سے سود سے توبہ کرتا ہے لیکن یہ جو طریقہ عام لوگ استعمال کرنا یہ صرف مسجد کے ممبر کو حاصل ہے جہاں پر خطیب کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ قوم کے ساتھ جمعہ کے دن یہ بات کرے گا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے اپنے معاملے کو درست رکھا ہے کیا ہماری زبان ایسی ہے ذاتی زندگی میں ذاتی زندگی میں کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہوں یا عبد الرحمن بڑی بندہ ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں پوری دنیا میں آپ کو پتا فرانس پچھلے سات سو سال سے مسلمانوں کے ساتھ دست گریبان سات سو سال سے فرانس کے پاس ریچرڈ نے سلطان سلہ الدین ایوبی کو کہا تھا کہ ایوبی تو مر جائے گا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا ہم یہ سارے علاقے راند کے رکھ دیں گے اور سلطان ایوبی نے کہا تھا ریچرڈ اس بات کو لکھ لے کہ ایوبی اصل نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا دین عظمت والا ہے لیکن فرانس کی گلی کچھوں میں ایک ہزار مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں اس زمین کے اوپر ہو رہی ہیں اس کا مطلب سلطان ایوبی کا پیغام آج میں سکتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ فرانس کے مسلمان ایک دوسرے پر نکتہ جی نہیں کرتے ہیں نہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کے اپنے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ تبلیغ کے کام نہیں تبلیغ کے نہیں سعیدنا امام ربانی مجدد الفسان رحمت اللہ علیہ کو ان کے شاگیرد نے کہا کہ حضرت کچھ نصیت کرے میں جا رہا ہوں تبلیغ میں فرمایا بس زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے مطلب جن مسلمان بورے ہوتے اسی کا نام دین ہے کہ محمد الرسول اللہ نے کہ آلہ کردار کائم کیا کائنات کے امپر تو ہم کیا کر رہے ہیں مجدد الفسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہے بیٹا دو کام کرنے کی کوشش نہ کرنا شاگرد نے کچھ حضرت کون سے فرمائے اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی ایک رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی شاگرد گھبرا گئے گا حضرت کیسی باتیں آپ کرتے ہیں کہ کوئی اللہ بھی نہیں بن سکتا کوئی رسول اللہ صلی اللہ بھی نہیں بن سکتا فرمایا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہو وہی ہو جائے یہ صرف اللہ کی ہے اس لئے کبھی کسی بات کی اوپر ارنا نہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں ایسے ہونا چاہی اور جو کہہ دیا وہ سچ ہے ہم کہہ رہے ہیں کچھ کچھ غلط نکل گیا تو اس کا مطلب اس کو واپس لیں معافی مانگیں اور جو کہہ دیا وہ سچ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا یہ صرف اگر کسی کی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ کی یہ انہی کی صفت ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ قانون بن گیا جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہمارے لئے حدیث ہے جو انہوں نے کہا وہ ہمارے لئے روایتیں ہیں جو وہ ہمارے لئے ایمان کا درچہ رکھتے ہیں جو وہ کہہ دی چکے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے تو ذہن کو بھی اور دل کو بھی کریں گے انشاءاللہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے ہم نے باتوں میں وہ کہتے ہیں نا دوچھ پانی پائی جاؤ لسی جتے انہوں بتائی جاؤ جنہمہ جی تصویر ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے لیکن بہت سارے لوگ اپنے اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا بے خوب بناتے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے امت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ذرخیز غلام ہے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ اور اس کے حسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ نبی علیہ السلام علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے اوپر لائیں اپنے اوپر لائیں جب آپ اپنے اوپر لائیں گے نا ایک اچھے تقریر کرنے والے سے زیادہ ایک اچھے مبلک سے زیادہ ایک اچھے دائی سے زیادہ آپ معاشرے میں کام کریں گے کیونکہ جس گراس روٹ پر جس زمینی سطح پر آپ اپنے ہم بطنوں کے ساتھ کام کرتے ہیں وہاں بڑے بڑے مولدی بڑے بڑے سکولر نہیں جاتے آپ وہاں پر اسلام کی جو خوبصورت تصویر بنا دیں گے وہ کوئی بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا مسلمان نہیں کنا سکتا ہے تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آپ لگون کریں موسیقی موسیقی